مائکرو ویو اوون میں کھانا بنانے سے آپ کو اتنا زیادہ ہیلتھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کی انٹرسٹائن لائننگ ڈیمیج ہوتی ہے آپ کو فوڈ الرجیز شروع ہو جاتی ہیں آپ کی انٹرسٹائن بیسیکلی انفلیم ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ مائکرو ویو کرتی کیا ہے یہ ویوز ہوتی ہیں یہ آہستہ ہیستہ آپ کے سیل وال کو ایکسائٹ کرتی ہیں اور اس سے سیل وال ٹوٹ جاتی کیونکہ سیل کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ جو ایک لیکویڈ ہوتا ہے ہر سیل کے اندر اس کے باہر سیل وال ہوتی ہے نیچے اس کے سائٹو پلازم ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے میں آپ کو سمپل مثال یہ دے سکتا ہوں کہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں ہیرو شیما ناغہ ساکی پہ جب بم گیرا تھا اور کس طرح سے بلڈنگز فلیٹ ہو گئی تھیں اور تباہی اور بربادی نظر آ رہی تھیں ایکزیکٹلی یہی کام مائکرو ویوز کرتی ہیں آپ کی فوڈ کے ساتھ آپ کو بظاہر چاول کا دانہ اوپر سے پورا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو سبزی یا گوشت یا جو چیز بھی آپ گرم کرتے ہیں مائکرو ویوز میں آپ کو بظاہر وہ فوڈ بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ فوڈ انٹرنلی اس کا جو مالکل سٹرکچر ہے بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ بوڈی اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتی بلکہ وہ جب فوڈ آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی جا کے انٹرسٹائنل لائننگ کو ڈیمیج کرتی ہے جو آپ کے گٹ مایکرو فلورا ہیں جو آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرنڈلی بیکٹیریہ ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہے اور آپ کی جو گٹ کے اندر ایک سمبیوسز ہوتی ہے ایک طرح کا بیلنس ہوتا ہے اچھے اور برے بیکٹیریہ میں اس کو خراب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے فوڈ الرجیز شروع ہو جاتی ہیں اور ایون کے یہ بھی ریسرچ نے پروف کیا ہوا ہے میرے پاس پیپر پڑے ہوا ایسے کہ مایکرو ویو اون کو بار بار یوز کرنے سے یا اس میں فوڈ کو گرم کرنے سے کھانے سے آپ کو کینسر تک کا پرابلم ہو سکتا ہے تو مایکرو ویو اون کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس کو آج ہی پہلی فرسل میں اٹھائیں اور پلیز گھر سے باہر پھائیں گئیں کیونکہ یہ جب چل بھی رہا ہوتا ہے آپ نے فوڈ اس کے اندر رکھی آپ نے اس کو آن کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا کھڑی ہو گئیں تو آپ اس میں سے ریڈییشن نکلتی ہیں جو آپ کے سیلز کو آپ کی باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں یعنی دو طرح کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس میں فوڈ ڈال کے فوڈ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اور باہر کھڑے ہو کے آپ کی باڈی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے مایکرو ویو اون کو خدا کے لیے اٹھا کے درہو سے پھینک دیں بلکل اس کو یوز نہ کریں اس کو آرٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے آپ چولے پہ گرم کریں نا دیکھیں جب بھی کسی چیز کے آرٹرنیٹ کے بارے میں آپ سوچیں کہ جی فلان چیز کا تو میں تو ایک سمپل آپ کو فارمولا بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے بڑے کیا کرتے تھے وہ کھانے کو مایکرو ویو میں تو گرم نہیں کرتے تھے آج سے ستر سال پہلے اسی سال پہلے وہ دیجکی میں ڈالا چولے پہ رکھا گرم کر لیا اور آج کل بڑے اچھے اچھے وہ فرائی پین آ رہے ہیں جن کے اوپر سرامیک کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ نان سٹک ہوتے ہیں سرامیک کوٹنگ ہوتی ہے آپ ان میں گرم کر لیں آپ کو یہ بھی ٹینشن اور ڈر ختم ہو جائے گا کہ یہ سٹک نہ ہو جائے یہ مجھے کھڑے ہو کے پیرا دینا پڑے گا اور دو چار منٹ میں کھانا گرم ہو جاتا ہے دو چار منٹ کی بھی ہم خوراک کے معاملے میں اگر اپنے آپ کو اپنی ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم ہماری ہیلتھ کا بس اللہ ہی حافظ ہے